السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو آقا کریم سرور دعانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ سید الشفورِ رمضان والسید الایامِ یوم الجمعہ یعنی تمام مہینوں کا سردار مہِ رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے اس مہینے کی فضیلت و برکت کا کیا کہنا ہے آقا کریم سرور دعانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ماہِ رمضان کیا چیز ہے اس کا پتا چل جاتا تو میری امت یہ تمنہ کرتی کہ کاش پورا کا پورا ساتھ رمضان ہی ہو دوسری حدیث میں آقا کریم سرور دعانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہِ رمضان مقدس پایا آپ اس مہینے کے روزے نہ رکھا تو وہ شخص شقی ہے یعنی بدبخت ہے تو ان احادیثوں کے ذریعے سے رمضان کی فضیلت و احمیت کا پتا چلتا ہے ہم لوگ بہت ہی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں روزہ رکھنے سے اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانوں میں ملوث رہتے ہیں فی زمانہ ایسوں کی کمی نہیں ہے جو روزہ رکھنے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے تلاش کر کے اور کچھ سامنے رکھتے ہیں کہ ابھی بہت ہی زیادہ درم موسم ہے سرد موسم ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے دن بھر کام کرنا پڑتا ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ رکھنے سے کمزوری لاحق ہو جائے گی روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی روزہ رکھنے سے مرس کے طویل ہونے کا گمان ہے اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں یعنی لوگ ترہ ترہ کے بہانے کرتے ہیں حالانکہ آقا کریم سرورید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کہ سو تصیخ ہو یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ جاؤ ہمارے بزرگانے دین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کس قدر ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کو سمجھتے تھے اور کس قدر ماہ رمضان کی اہمیت ان کے دنوں میں راست سکھتی کہ روزہ چھوڑنا تو در کنار روزہ توڑنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے تو آئیے اسی زمن میں عاشق ماہ رمضان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزوان کی ایک حکایت سماعت فرماتے ہیں حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے خواب میں میرے والد محترم حضرت نقی علی خان علیہ الرحمت و رزوان تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا امسال ماہ رمضان میں مرض شدید ہوگا تو تم روزہ ہرگز مت چھوڑنا آقا علیہ محمد سیدی سرکار علیہ حضرت رضی اللہ تعالی آلہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ والد صاحب نے کہا تھا مرض شدید ہوا لاکھ ڈاکٹروں نے طبیبوں نے منع کیا اگر میں نے روزہ کو ترک نہیں کیا بفضل ہی تعالی اسی کے وجہ سے مجھے شفا بھی مل گئے چونکہ حلی سے پاک میں ہے کہ سومو تسیخو روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے تو ان لوگوں کو اس حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے یعنی روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا روزہ رکھنے سے کوئی نحیف نہیں ہوتا بلکہ روزہ رکھنے سے انسان صحت یاب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت روزہ کی برکت سے اس کے مشکلات کو ٹال دیتا اس لیے وہ لوگ جو بہانہ کرتے ہیں حیلے کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا بیماری لاحق ہو جائے گی ان لوگوں کو بہانہ کرنے سے بہتر ہے کہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور روزہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں آقا کریم سرورید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آنی شان ہے کہ اگر کوئی شخص رمضانی مقدس کا ایک روزہ چھوڑ دے گا تو پوری زندگی روزہ رکھے گا تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ وہ بعد میں رکھنی دے گی اس سے پتا چلتا ہے کہ جب روزہ چھوڑنے پر اتنی سخت وعید ہے تو روزہ رکھ کر کے توڑنے پر کتنی سخت وعید ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہانہ بنانے کے بجائے روزہ رکھنے کی زیادہ کوشش کرے ہاں اگر کوئی عذر ہے تو اپنے علماء سے رابطہ کرے ان سے رجوع کرے اور اپنے عذروں کو رکھ کر کے ان سے مسئلہ حاصل کرے اور روزہ رکھ کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی سوارے اور آخرت کو بھی سوارے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو رمضان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق ناعت فرمائے اور ہم سب کو روزہ رکھنے کی بھی توفیق ناعت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ